جو خلیب صاحب ایک اس کا انگل چونکہ ہم موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ یہ وجہ کوئی نہیں نہیں ہے یہ پرابلم یا اس طرح کی لوگوں کے ساتھ ہوتے آئے ہیں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں خلیل الرحمان کمر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا لیکن جو ہم آف تا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنا بڑا بول بولیں گے نا اگر شاید یہ اتنا بڑا بول نام بول رہے ہوتے تو شاید اتنی پکڑ بھی نہ ہوتی میں تو سوائے خدا کے علاوہ تو کسی کو ہے ہی نہیں ہے نا جب یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا میں اس کو برا نہیں سمجھتا میں تو اس کو اس اینگل سے لیتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے اچھے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کی جو ایک قابلیت ہے نا جو ہنر ہے ہنر کو ماننا چاہیے اللہ کی دین ہوتے ہیں یہ دنیا کے سارے کے ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ہونے کے باوجود مسلم کسی میں ٹیلنٹ ہے مسلم کسی میں کوئی کہہ لیجئے کہ اس کو موقع مل گیا ہے پالش کرنے کا ریاض کیا اس نے محنت کی جب تک اللہ کا کرم نہیں ہوتا نا سر بندہ کلک نہیں ہوتا سر یہ اللہ کا کرم ہوتا سر بلکل وہ جادو کی چھڑی ہوتی ہے ایسے کر کے ٹیچ کرتی اس کے بعد وہ کرم کے بعد بندہ کلک ہو جاتا ہم جب یہ بھول جاتے ہیں نا یہ اللہ کا کرم ہے تو پھر ہمارے روئیے میں تکبر آ جاتا ہے وہ تکبر ہمارے نفس کے اظہاریہ ایک علامت ہوتی ہے کہ میرا کمال ہے تو نفس خود اس طرح نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن یہ سٹیٹ آف مائنڈ کہ میرا کمال ہے بندہ کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا بندہ بڑے بڑے بول بول لے لکھ پڑتا ہے بندہ ہر ایک کو ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہر ایک کو خراب کر رہا ہوتا ہے کسی کے خلاف بول دے گا کسی کو کچھ کہہ دے گا یہ ایک اللہ کی پکڑ ہے بسکلی متکبر انسان یاد رکھئے گا آخر کار آخر کار کسی بڑے کرائسز کا شکار ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اللہ کی ایک مہربانی اور انعائیت ہی ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر بھی کوئی بڑا کرائسز زوال سے پہلے اشارے آتے ہیں وہ بندہ سائلنس خموشی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر کے ان کو اگنور کر دے کر دے لیکن اشارے آئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھا ہو جاتی ہے تو یہ کہانی جو ہے نا سر وہ ان کے ٹیلنٹ کی اور ان کے قابلیت کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ ایٹیچوٹ اگر آپ دیکھیں نا آج مطلب جو حالت ہوئی پڑی ہے سوارا سوشل میڈیا وہ گینی ٹاپک مل گیا اور بڑی ہماری دل سے ویسے ہمدردی اجکین کریں گے میں تو کسی کے تکلیف میں اور کسی کے زاہر خوش نہیں ہوتا میں آپ کو سچ بتاؤں کہ کسی کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے لیکن ہر بندے کو اپنے کرائسز اپنے چیلنج اپنے ساتھ جو ہوا اس کو ڈی کوڈ کرنا چاہیے یہ کیا تھا اس میں میرے لیے کیا میسج تھا اس میں میں نے کیا سیکھا اس میں میرے لیے کیا کوئی ایسا ہیڈن میسج تھا جو مجھے ہی یہ فیس کرنا پڑا وہ سیکھ لے بندہ تو اللہ کرم رحم کر دیتا ہے نہ سیکھے تو پھر ایک کھڑے کے بعد اگلا کھڑا بہت سارے بڑے بڑے لیڈر بھی جب ان میں تھوڑا سا وہ تکبر آتا ہے تکبر خود ہوتے ہیں تو ان کی پکڑ آ جاتی ہے کچھ ہی کے لیے کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے سارے ہم بڑے بڑے لیڈر دیکھیں جب وہ فیرون بنتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے پولیٹیشن دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ اللہ جھٹکے ضرور لگاتا ہے کہ یہاں دیکھ لیں یہ ہے آج تخت پہ ہو تو کال جیل میں نماز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہوا درداری کے ساتھ ایسا ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ میسج اور نشانیاں ہیں کہ بندے کو سمجھ جانا چاہیے ہم جتنا ان کو فالو کرتے ہیں تو ان چیزوں کی بھی میرے خال ان کو بھی فالو کر لینا چاہیے کہ یہ بھی ہوگا میں نہیں ہونے چاہیے